راڈستان کے نگر نگموں کا حال یہ ہے کہ ٹاپ ٹین میں ایک بھی شہر جگہ نہیں بنا پایا صفائی کو لے کر نگر نگم کے سال بھر میں کیے گئے کام کی سچائی پریڑام جاری ہونے کے ساتھ سامنے آ گئی مدبردیش کا اندور شہر لگاتار پانچویں باردیش کا سب سے سچ شہر چُنا گیا ہے دوسرے نمبر پر سورت اور ویجے وارہ تیسرے ستھان پر رہا سچتہ سرویکشن پریناموں میں جائپور شہر کی سچتہ رینگ سدھرنے کی بجائے کر گئی ہے حالانکہ نگر نگم ہیریٹیج نے نگر نگم گریٹر کو صفائی کے ماملے میں پچھاڑا ہے سال دوہزار بیس میں جائپور نگر نگم ہیریٹیج نے باتیسویں اور نگر نگم گریٹر نے چھتیسویں رینگ حاصل کی تھی اس سے پہلے جائپور نگر نگم کی سال دوہزار بیس میں رینگ اٹھائیسویں تھی نمبروں کے اس طرح دیکھیں تو جائپور نگر نگم ہیریٹیج کو کل چھ ہزار میں سے 3482 اور نگر نگم گریٹر کو 3323 انکھ ملے وہی کھلے میں شوچ مکت کا دعویٰ کرنے والے دونوں ہی نکائیوں کو اس کٹیگری میں 700 میں سے 500 ہنگ ملے میں کریڈٹ دوں گا ہمارے تمام پارشدوں کو ہماری میر سائیبان کو اور تمام جائپور کے ہمارے ساتھی ایمیل ایس کو کہ انہوں نے سب نے ملجول کے کام کیا اور اس کا پرنام آج سب کے سامنے ہے ہماری رینگنگ بیٹر ہے لیکن ہم اسی سے سنتوشت ہونے والی نہیں ہیں ہم پورا ایک کابیان کی طرح کام کریں گے اور آگے بھی صاف صفائی کا مددہ اور جو بھی چھوٹے موٹے مددے ان کو لیں گے اور امید کریں گے کہ ہیریٹیج خالی راجستان میں نہیں پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں نمبر بنائے چار پائیدان گریٹر اور ہیریٹیج کی طلنا میں ہم آگے ہیں لیکن پھر بھی جیسا ریزلٹ آنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے ہمارا سینڈ ویسٹ والا جاری رہتا تو یہ ہماری رینگنگ اور بہتر ہوتی ابھی ہم نے وہ جمین آونٹیت کر دی ہے اور اب اس پہ کام جاری ہوگا اور میں جیپور کو وشواس دلاتی ہوں میں اپنی طرف سے پورا پریاز کر رہی ہوں محنت کر رہی ہوں آپ سب لوگ بھی آگے آئے اس میں میرا ساتھ دیں جیپور شہر سے قریب 575 کلومیٹر دور اندور سٹی ہر بار سو چھتا سر ویکشن میں ٹاپ پر آتا ہے اور ہر بار ہمارا جیپور نگل نگم ٹاپ ٹن میں آنے کے دعوے کر کے رہ جاتا ہے لگن آپ کو پتا ہے کہ جیپور میں صفائی کو لے کر اندور سے زیادہ پیسہ بہایا جاتا ہے جیپور میں ہر سال صفائی پر قریب 325 کروڑ روپے اور اندور میں 300 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں خاص بات ہے اندور شہر جیپور شہر سے قریب 45 کلومیٹر ایریا میں زیادہ پھیلا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی سو چھتا سر ویکشن رینکنگ میں ہر بار دیش کی پہلی رینک حاصل کر رہا ہے جیپور شہر پچھلے پانچ سال میں ابھی تک دیش کے ٹاپ 25 شہروں میں بھی جگہ نہیں بنا پایا ایسے میں نگر نگم کے آفصروں اور نگر نگم کے میر کی کارشلی پر سوال اٹھنے لگے ہیں جیپور شہر کی صفائی ویوستہ بے پٹری ہوتی جا رہی ہے لگاتار میر دورے کر رہی ہے دورے میں خاص طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر مل رہے ہیں نہ تو صفائی مل رہی ہے نہ ہی صفائی کرمچاری مل رہے ہیں آپ جو ابھی تصویریں دیکھ پا رہے ہیں ایک یہ نمونہ ہے کہ شہر کی سڑکو پر صبح سے شام تک اسی طرح سے کچرا ہے وہ جمع رہتا ہے اس کا کارن ہے کہ کچھ مہینوں پہلے تک یہ ڈیپو ہے سڑکو سے سماپت ہو چکے تھے ڈور ٹو ڈور کچرا کلیکشن والی جو بی بی جی کمپنیوں کے جو ہوپر ہے وہ گھر گھر سے کچرا کلیکشن کا کام کرتے تھے لیکن اب انہوں نے جانا بند کر دیا ہے تو لوگ مجبوری میں اپنے گھروں کا کچرا ان سڑکو پر پٹک رہے ہیں حالانکہ دیکھئے میئر نے جب پدبھار سمالا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائپور کو نمبر ون لائیں گے لیکن ان کے جو دعویں ہیں کھوکلے ہیں اور اس کچرے کے اندر کے دھیر کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں بہرحال سوچتا سروکشن اس بات کا بھی پرمار دے رہا ہے کہ صاف صفائی کی آن میں افسر اس مد میں ملے پند ٹکار رہے ہیں دیپا گویل سیمیل گیا جائے گی جائپور میں بنی پارک دھرمارت سنسطان کی ور